ایک منٹ کی خاموشی اختیار کے جا رہی ہے کشمیری عوام سے اظہار محبت کے لیے سیرن بھی بجائے جائیں گے اور پورے اسلام آباد کے اندر ٹرافک جو ہے اس کو ایک منٹ کے لیے روک دیا گیا ہے جس کا مقصد کشمیری عوام سے اظہار یک چہتی کرنا ہے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مناظر ہیں اس وقت ایوان صدر کے باہر کے جہاں صدر ڈاکٹر عارف علوی اظہار یک چہتی کشمیر ریلی میں شریک ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور بڑی تعداد میں عراقین پارلمنٹ وفاقی کابینہ کے عراقین میڈیا کے نمائندگان اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہے آج اس ویلی میں اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک چہتی کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے لوگوں نے پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے اٹھا رکے ہیں کشمیریوں کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جا رہی ہے اور اب سائرن بھی بجائے جائیں گے آج کا وہ دن ہے جس دن مقبوضہ کشمیر مقبوضہ جمہور کشمیر میں وہاں کے لوگوں نے ہر تال کا اعلان کیا کیونکہ ہندوستان نے جس طرح سے اپنے ہی آئین کے اندر آرٹیکل تین سو ستر اے اور پیتی تین سو ستر اور پیتیس اے کے اعتبار سے جو تبدیلییں کی جس سے پاکستان پہلے بھی اتفاق نکلتا تھا ان آرٹیکلز کے ساتھ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر جس طرح سے ہندوستان کا بٹوارہ ہوا پاکستان نے آزادی حاصل کی اسی طرح سے ان اصولوں کی بنیاد پر کشمیر پاکستان کا حصہ بننا تھا ان اصولوں کو پامال کیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی جو ڈوگرہ راج کے حوالے سے کشمیر میں چل رہی تھی وہ ہندوستان نے جاری رکھی ہے آج تک ہمارے بھائی ہماری بہنیں وہاں جان دے رہے ہیں ان کے اوپر پیلٹ گنز کے ساتھ حملہ کیا گیا بہتوں کو نابینہ کیا ہزاروں کو شہید کیا ہزاروں کو ہزاروں بیوہ ہوئیں اور یہ زیادتی آج بھی چل رہی ہے اقوام متحدہ نے میرے کشمیری بھائیوں اور بہنوں سے وعدہ کیا تھا کہ حق رائے دہی کا حق ہے آپ کے پاس استعمال ہوگا مگر وقت کے ساتھ ساتھ دنیا خاموش ہونے لگی مگر میرا کشمیری خاموش نہیں ہو سکا پیدا ہوتا ہے آزادی کی بات کرتا ہے پیدا ہوتا ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے ہندوستانی افواج جس تعداد میں کشمیر کے اندر ہیں وہ دنیا کے لیے دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے وہاں ہیں ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ وہاں ہو پاکستان کی طرف جو آزاد کشمیر کا حصہ ہے وہاں کو پرامن آپ نے ہمیشہ دیکھا میڈیا آزاد ہے جانے کے لیے پاکستان نے احتمام کیا کہ ڈپلومیٹس کو لے جا کر دکھائیں کہ کتنی آزادی کے ساتھ لوگ رہتے ہیں اور مقبوضہ اللیگلی آکیوپائیڈ ہندوستان کی طرف سے آکیوپائیڈ کشمیر میں میڈیا کو نہیں جانے دیتے بہانے بہانے سے کرفیو لگتا ہے وہاں پر لوگ آزادی کی آواز اور آزادی کا جھنڈا پھر بھی اٹھاتے ہیں اور میں اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا پاکستان کا کوئی فرد چین سے نہیں بیٹھے گا کشمیر بنے گا پاکستان یہ جد و جہد لمبی ہوئی ہے مگر اس وقت جس انداز سے پرائیم منسٹر عمران خان نے کشمیر کا مخدمہ دنیا میں لڑا ہے لوگوں کو دوبارہ یاد دلایا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے اور اقوام سے دنیا سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ پر نئی بنی ہوئی اقوام پتہدہ پر پاکستان نے بھروسہ کیا اور کشمیریوں نے بھروسہ کیا اور بوجوہ اس کو بیک برنر پر ڈال دیا گیا ہے وہاں پر ڈیموگرائفک چینجز لائی جا رہی ہیں آبادی کو بدلا جا رہا ہے بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تیس چالیس لاکھ افراد کو ڈومیسائل دیا گیا ہے آبادی بدلنے کا وہ طریقہ جو میرے فلسطینی بھائیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے وہی ہندوستان نے کشمیر کے اندر شروع کیا ہے لوگوں کو وہاں آباد کر کے ڈیموگرافی بدل کر اپنی حکومت بدلنا چاہتے ہیں اور وہاں کے حالات بدلنا چاہتے ہیں مگر ڈیموگرافی بدل کر اپنی حکومت بدلنا چاہتے ہیں اور وہاں کے حالات بدلنا چاہتے ہیں مگر دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کسی قوم کو دبائے نہیں جا سکتا دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ لوگ خرمانیہ دیتے رہیں گے مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان یہ چیز برداشت نہیں کرتا ہندوستان نے جو اپنے ساتھ اپنے مسلمانوں کے ساتھ اور مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے وہی کشمیر کے اندر کر رہا ہے وہی مظالم جس انداز سے کرنا چاہتا ہے وہ کر رہا ہے ہم اندوستان کو وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک مضبوط قوم ہے پاکستان وہ قوم ہے جو اپنے ارادے پر قائم رہتی ہے انڈیا کی ساری سازشوں کے باوجود ایک مضبوط پاکستان اُبھر رہا ہے اور یہ وہ مضبوط پاکستان ہے جو کشمیر کو آزاد کرا کر چھوڑے گا میں وعدہ کرتا ہوں کشمیری بھائیوں کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں چین سے نہیں بیٹھیں گے اور ہندوستان کو ہم وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ تم آگ کے ساتھ کھیل رہے ہو تم امن کو تباہ کر رہے ہو اس ریجن کے اندر تمہارے ہاں غربت ہے اس حکومت نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ آؤ بیٹھو بات کریں مگر اب یہ بات تیہ ہے کہ جب تک آپ واپس نہیں لیں گے وہ چیزیں جو کشمیر جو آپ کے آئین کے اندر آپ نے کشمیروں سے وعدہ کیا تھا ہم تو سمجھنے کہ کشمیر آپ کے آئین کا حصہ ہی نہیں ہونا تھا ہم تو سمجھنے کہ کشمیر پاکستان کے آئین کا اور پاکستان کے جسم کا بازو ہونا تھا مگر یہ کہ جب تک آپ وہ تین سو ستر اور پیتیس اے کو آپ واپس نہیں لیتے تو پاکستان کا یہ بیانیاں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے آپ جب تک ظلم بن نہیں کریں گے کشمیر کے اندر جب تک حالات معمول پر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے میں اس حکومت کی تعریف کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام کی تعریف کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان خاندانوں کو جن کے سپوت وہاں پر شہید ہوئے ہیں ان خاندانوں کو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان بیواؤں کو جو کشمیر میں کھڑی رہی ہیں اس کے باوجود جب بھی موقع ملتا ہے چھوٹا سا گروہ بھی اٹھتا ہے وہاں پر تو وہاں پر نعرہ لگاتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان آواز اٹھتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو جواب آتا ہے آزادی اس کے علاوہ کوئی تیسرا ان کا موقع ہی نہیں ہے میں اس بات کے ساتھ اپنی گفتو ختم کرتا ہوں کہ ہمت باندھے رکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہندوستان تم ڈر سے رہو ایک قوت ابر رہی ہے اس ریجن کے اندر جو بڑی تگڑی ہے اور کسی کی بات ظلم کو برداشت نہیں کرے گی شکریہ شہدہ کے لئے میں دعا کرتا ہوں اور آپ سے چاہتا ہوں کہ شہدہ کے لئے دعا کی جائے